یہاں پہ ہو چکا ہے اور ٹاؤس کا سکھا جب ہوا میں اچھلا تو ٹاؤس جیتا کرجین نے ٹیم کے کائپٹن نے اور پہلے بلے بازی کرنے کا نیرنے لیا ہے میں پی این شیکھر اپنے کومنٹری باکس سے آن لائن اسکورر پرشانت اور آف لائن اسکورر ریشف کے ساتھ آپ کو آنکھو دے کا حال سنانے کے لیے لیے چلتا ہوں گراؤنڈ کی طرف آئیے چلتے ہیں گراؤنڈ یوٹیوب چینل کے درشکو کرجین کے درشکو بیہار اور دیش دنیا میں دیکھ رہے ہمارے چینل پر تمام درشکو کا اشتقبال ہے سواگت ہے ویلکم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوسی کپ دو ہزار تیس شنکر گرمیتا منہ گرمیتا ابھیشیک سوزیات علی جو جو جوائنٹ سیکریٹ ہوئی ہیں سپول ڈشٹک کرکیٹ ایسوسییشن کے اور وائس سیکریٹری شنکر گرمیتا سپول ڈشٹک کرکیٹ ایسوسییشن کے اپادھیاکش ہیں یہ بڑی بات ہے اگر لوگ نہیں جان رہے ہیں تو اس بات کو جانئے سمجھئے کہ سوزیات علی جوائنٹ سیکریٹری بہت بڑا پدھ ہوتا ہے ڈشٹک میں اور اپادھیاکش کا پدھ بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ کوکا کولا ایجنسی کے آج کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ایک گرمیتا جی فل پاور میں ٹاوس جیتا ہے پہلے بلے بازی کرنے کا نرنے لیا کے سی سی کرزین کے کپتان نے اور دو اوپنرز بیچ گراؤنڈ میں موجود ہو گئے ہیں دکھائی پڑھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کوسی کپ دو ہزار تیس کا چھو تھا کوارٹر فائنل مقابلہ مقابلہ شروع ہوتا ہوا ہے مرڈل اور لیگ اسٹم کی طرف گیند کو موڑا ہے فائنل لیگ ایڈیا میں بیڑبل نے خاتہ کھلا ٹیم کر جائن کے سی سی کا خاتہ کھلا بیڑبل کا ایک رن پہلی اوور فین کی جا رہی ہے عظمت کی گیند اور یہاں پر تھوڑی دیر ہوا میں تہری تھی گلی کے سیترک شکیت ٹھیک دائنی طرف سے بونڈی لائن کے پار چلی گئی چار رنوں کے لیے مہتوپورن ایک ایک رن ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک چوکہ نکل گیا بال بال بچے بھی میڈل اسٹمپر گیند تھی سیدھی گیند تھی اور بلے باز نے اس گیند کو موڑنا چاہا تھا شوٹلے گیڑیا میں بلے کے موٹے بلیٹ کو لگتی بھی گلی دشاہ میں گئی تھی بہت اچھی گیند کر رہا ہے بلکل بکٹ ٹو بکٹ گیند واز ہی ہو رہی ہے مند کی عظمت کی معاف کریں گے اور ایسے میں بلے بازوں کو شروعات کے وقت میں اکراؤس دا لائن نہیں جانا پڑے گا کچھ گیندوں کو پڑکیں جانچیں اور پچھ کے مزاز کے انسار کھیلنا ہی اچھی بلے بازی مانی جاتی ہے اور ایسے پچھ پڑ آپ کو کل آپ نے دیکھا ایک سو اٹھاسی رن چیز کر لیے گئے دو سو کی طرف دیکھنا پڑے گا پیچھا کیا تھا گیند کا کافی دور چلی گئی بلے باز کے ریڈیس سے گیدر کیا گیند کو وہ وکٹ کیپر نے کافی نیچ گیند تھی پانچ رن بینہ کسی نقصان کے عظمت امن کے لیے بہت ہی اچھی گیند بازی ہو رہی ہے بلکل وکٹوں کی طرف گیندیں ایک گیند کو چھوڑ کر ساری گیندیں ان کی مل اور آف شٹم پر آ رہی ہیں یعنی کہ بلے باز نے اگر تھوڑی سی حرکت کی اور گیند میں بھی تھوڑی سی حرکت ہوگی تو پھر خطرہ ہوگا وہاں پر بہت ہی دلچسپ پر رومانچک مقابلہ ہے آج کا پھر سے دیکھئے ایک سیدھی فلی لیند گیند تھی اپنے سامنے دبائیہ اوور سمپن ہوتا ہوا ایک اوور پانچ رن بغیر کسی نقصان کے کیسی سی کر جائیں کیپٹن زیتندر آئے ہیں نئے گیند باز کلائیاں موڑی ہیں میڈوکیٹ ایڑیا میں تھوڑی سی فنبل ہوئی اور اس فنبل کا فائدہ اٹھاتے وہ دونوں بلے بازوں نے ایک اور رن لیے جہاں ایک رن بننا چاہیے وہاں دو رن آئے سکور خے کل سات رن دوسرا اوور ابھی تیم کے کیپٹن زیتندر لے کر آئے ہیں اور یہاں پہ ہلکے ہاتھوں سے دیشاہ دکھا دی ہے ایک شرہ کبر کی اور چار رن نکلتا ہوا اچھی گین اچھی گین بلکل صدی وی لائن اور لیند بے شک ایک چوکہ نکلا تھا اس کے پڑو والے گیند پر لیکن اگلی گیند میں واپسی کی کپٹان زیتندر نے اور میڈل وکیٹ پر میڈل شٹم پر گیند بازی کی فل لیند گیند تھی خلقے ہاتھوں سے دھکیلتے ہوئے گلی سائیڈ میں ایک اور رن لیا در جنبھر رن آگیا ہے بارہ رن وی گئے بغیر کسی نقصان کے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کر رہی ہے کہ سی سکر جائے آمن نے گیند کے آنے کا انتظار کیا پوش کیا ہاتھوں سے بیکپر پوائنٹ جو کافی گھیرے کے اندر ہے اس ایڈیا میں گیند گئی تھی رن کی کوئی گنزائش نہیں وکیٹ کی پر صحیت ایک سلپ گلی بیکپر پوائنٹ شورٹ کور ایکشٹر کور میڈ آف میڈ آن ایک فائن لگ ایڈیا میں تھوڑا سا اسکوارش یا یوں کہیں اور یہاں پر کچ پریکٹس ایک کچ آپ نے ایسا پرسوں چھوٹتے ہوئے دیکھا تھا اور آج ایک کچ اور چھوٹا سیم لگ رہا ہے کہ وہی کوپی بک ہم سبھی دیکھ رہے ہیں آکاش بھاردواز سے تھے پرسوں والے میچ میں اور اس سے کہیں زیادہ تیج وہ شورٹ تھے ایسے کچے ہاتھوں میں چپک سے جاتے ہیں دیکھنے میں درشکوں کو یہ آسان سا قیچ پرتی تو ہوگا لیکن بھئی بہت سجگ رہنا پڑتا ہے بہت اچھی بہت اچھی گیندوازی بہت بڑھیا گیندوازی بہت اچھی امپائرگ اور کافی ہی انبھاب ہے ابھی شیک اور سجات علی جی کو اوور سمپنک ہوتا ہوا بارخ بگر کسی نقصان کے تو اوور اجبت اس پیل کو بڑھاتے ہوئے اپنے اپنے ٹیم کی طرف سے تیسری اوور فیکیں گے اور سامنے ہے بیٹس مین بیڈبل پچھ کو ہٹ کیا تھا اجبت نے اچھال پڑاپ نہیں کر پائے گیند کے سامنے آئے ہلکے ہاتھوں سے دیلے ہاتھوں سے تو ہاتھوں سے اپنے سامنے گیند کو پیش کیا ہے سکور ہے کل بارہ رن دو دو شملہ ایک اوور کی گیندوازی ہوئی ہے اور اوور کو بڑھا رہے ہیں گیندواز اجمن وائیڈ پٹکا اگر آپ کی گیند ڈراؤپ ہوئی ہے لگشٹم کے باہر تو شرطیا کسی خال میں لگ بیفور دو ویکیٹ نہ نہیں ملتے ہیں ایسا آپ نے انٹرنیشنل میچوں میں بھی دیکھا ہوگا تو اتنی جانکاریاں سجات علی صاحب کو ہے جو جوائنٹ سیکریٹری بھی ہیں سو بولڈیشٹک کرکیٹ ایسوسییشن کے اسکور ہے بارہ کافی آج بھی پرائیوزک جڑ رہے ہیں فاسٹ کم کمپیٹر کرزائن کے پروپریٹر بیچن اور بابل جی کے طرف سے ہیٹرک سکس پر ایک سو ایک روپی کے راشی ہیٹرک ویکیٹ پر ایک سو ایک روپی باہر جو کیس درشک پکڑیں گے ایک سو ایک آون اور پڑھتے ایک شکے پر گیارو روپی کے راشی اور ابھی ابھی ایک اور پرائیوزک جڑے ہیں ہم سے یہ ہم ہمیں شارٹ آر لیجئے ایک ویکیٹ ابھی ابھی گیرا ہے بارہ پر پہلے ویکیٹ کا پتن ہوتا ہوا تو اب جمعباری آئی ہے کرجین ٹیم کے کیپٹن دیپک داس کے اوپر کی ایک بڑی ساجہ داری یہاں پر رکھیں جس سے کرجینٹ کی ٹیم اچھے سکوڑ کی طرف دیکھ سکے ایک نئے پرازک جھوڑے ہیں روشن الیکٹرونکس کے پروپرائیٹر روشن جی جو بلے واز 50 لگائیں گے انہیں ایک سے ایک روپے کی راشی روشن الیکٹرونکس کے پروپرائیٹر روشن جی کی طرف جی بارہ کا سکوڑ دروبہ شالی رہا کیسیسی کے لیے اور ایک بڑا بلے واز انہوں نے کھو دیا ہے بیربل آؤٹ ہو گئے کیسیسی اکبر کا دروار اور بیربل باہر بلے واز کو مضبور کر رہا ہے چھیڑ کھانی کرنے کے لیے اور گیندوں کا پیچھا اس پچھ پر میں نے دیکھا ہے پچھلے سبھی میچوں پر بلے وازوں نے کیا ہے حالانکہ وکیٹ کیپڑ کے داستانے میں کافی کم کیس گئے ہیں اوورال تین کیس میں نے دیکھا ہے سنک لگتے ہوئے آج چوتھا مقابلہ ہے جو بھی ٹیم جیتے گی سیمی فائنل میں جائے گی سہرسہ سپول اور سمری بختیارپور سیمی فائنل میں پرویش کر چکی ہیں فلیند گیندی بلکل یورکر لیند اور یہاں پہ ڈنڈہ ہلتا ہوا بولڈ دوسرے وکیٹ کا پتن ہو گیا میڈن اوور میڈن وکیٹ باڑا پر دو وکیٹ تو مشکلوں میں ایک ہری بھی نظر آ رہی ہے کرزین کے سیسے کی ٹیم اور یہاں پر ہر حال میں چوتھے نمبر کے بلے واز کو ایک بڑی سازیداری کی طرف دیکھنا پڑے گا میں نے ایک باتیں محسوس کی ہیں اکراؤس تا لائن کے لیے جا رہے ہیں بغیر یہ دیکھیں سوچیں سمجھیں کہ وکیٹ ٹو وکیٹ گیند وازی ہو رہی ہے بہت اچھی ٹیم نظر آ رہے ہیں مجھے فارویس گنز کی اچھی ہائٹ کے اچھے فٹنس والے سارے کرکیٹر یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور پچھلے دنوں میں فارویس گنز میں تھا اے ایس آر کا بھاس کر سنگھے ایک اچھا علاقہ ہے فارویس گنز یہ کیا ہو گیا تیسرے وکیٹ کا پتن بارہ پر تین بارہ پر ایک بارہ پر دو بارہ پر تین لگاتار جھٹ کے ملے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا وکیٹ شک دیر سے آئے ہوں گے انہیں یقین نہیں ہو رہا ہوگا کہ بارہ پر تین وکیٹ کے سی سی کر جائن کے گر گئے بیڑ بل گئے کیپٹن گئے اور ابھی ابھی آئے امن بھی واپس پہ ویلجن چلے گئے امن سے کافی امیدیں تھیں کے سی سی کر جائن کو بارہ پر تین درشکہ صویرے سے یہاں پہ موجود ہیں چاروں طرف یہ دیکھئے اپنے ہوم ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لئے حالانکہ سپورٹ یہ دونوں ٹیم کو کرتے ہیں کافی سنکھیا میں درشک موجود صویرے سے وینے پر ایک بڑا دارو مدار ہوگا یہاں پر بارہ پر تین کیسی سی کرجین کا اسکور ہے فور ویس گنز کے خلاب چوتھا کوائٹر فائنل مقابلہ کھیلا جا رہا ہے کوسی کب دو ہزار تینس کا آئے جکھیں شنکر گرمیتہ منہ گرمیتہ اب نب اب شیخ سجات علی اور ان کی ٹیم پوری ٹولی کو سیلیوٹ ہے میرا ایک دو تین اسکور فولٹوس کفرس ایڈیا میں ڈرائیو کیا سیدھے بلے سے کھیلا تھا صدھی ہوئی شروعات کی ہے فور ویس گنز نے اور تین چھوٹی کی بلے وازوں کو پیویلین پہنچا دیا کیا گیند بازی ہوئی ہے اس بار گھڑ لین پر ٹپا پڑھنے کے بعد کم اچھال تین دشملہ تین اوور یعنی اکیس گیندے ڈالی گئی ہیں اور اس کی اکیس گیندوں میں بارڈا رن پر تین ویکیٹ گما چکی ہے کے سی سی کر جائیں کرنٹ رن ڈیٹ تین دشملہ چار دن کا وینے کو کھاتا کھلا نہیں ہے دیویانش کا بھی کھاتا نہیں کھلا ہے بہت خوبصورت شوٹ ہوتا ہے یہ اچھے گیند بازی ہو رہی ہے صدھی لائن اور لینٹ سے گیند بازی کر رہے ہیں نیانترن ہے اپنی گیند بازی پر اور جو گیند باز ہیں جی تیندر ٹیم کے کیپٹن ہے اور جو ان کی ہائٹ ہے پانچ بھٹ دس سے گیارہ انچ کی ہائٹ صدھا ہوا ایک کھڑا شریر گیند بازی کے بلکل آدرش اچھی گیند بازی ہو رہی ہے بہت اچھی لائن اور لینٹ سے چار اوور سولر رن تین ویکیٹ کے ڈکسان پر کیسی سی کر جائیں چار اوور سولر رن تین ویکیٹ کا پتن ہو چکا ہے کیسی سی کر جائیں کا پانچ بھٹ اوور کی شروعات ہوگی گیند بازی ایکشن میں ابھی تھی دکھائی پڑھ ہیں ایک اور پرائیوزکٹ جڑے ہیں کر جائیں کے اور سے جو بھی کھلاری فیفٹی لگاتے ہیں محمد ازرائیل کے طرف سے پانچ سو ایک روپی کے راشی اچھی بات ہے یہ بہت ہی اچھے اچھے پڑھا جڑ رہے ہیں ہم سے اور سبوں کو شب کام نائے ہیں کہ آپ کا بھیا پار انتی کے شکھڑ کو چومیں تھوڑی سی آکورڈ ایکشن کے ساتھ گیند بازی کرتے ہیں رکھتے ہیں اپنے پاپنگ کرس کے پاس اور تپ ڈیلیوری ڈالتے ہیں تھوڑی سی تیز دور دور دنی پڑے گی بل لیوازوں کو اگر ایسی حص کی چاہت رکھیں گے تو پھر آپ کی ٹیم سنکٹوں میں چلی جائے گی آپ نے پہلے سے ہی تین ویکیٹ گمار رکھے ہیں ایک بڑا پورنا میرٹ کا آئوزن پچھلے 21 سال سے شنکر گر میتازی کر رہے ہیں آپ سبوں کے سہیوگ سے یہ بڑی بات ہے اور انہوں نے ہمیں بتائی باتیں کہ یہاں کوئی بھی سانسکرتک آئوزن درگا پوزہ کالی پوزہ وشیو کرما سرسوٹی پوزہ میں نہیں ہوتا ہے بس ایک یہی آئوزن ہے جو دس دن درشکوں کو آنندیت کرتے رہتا ہے رومانچت کرتے رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کرکٹ کے ساتھ وہ سانسکرتک بھی جوڑتے ہیں اس میں ڈینسنگ جوڑتے ہیں جو دو کلا کلا اداکارہ آئی ہوئے ہیں انہیں بھی میرا سلام ہے سیلیوٹ ہے آپ کی اداکاری لا زواب ہے کلا کاری بہدرین ہے آگے بڑھاتے ہوئے گیند باز رکھ کر گیند بازی کرتے ہیں اور کافی دیر کے بعد ایک چوکہ نکلتا ہوا تھوڑا سا رکھ کر گیند بازی کرتے ہیں اس وجہ سے بلیواز تھوڑا سا اچمبت ہو جاتے ہیں کہ گیند کب آئے گی جتنے بھی عزوبے قسم کے گیند باز یا بلیواز ہوئے ہیں انہوں نے دیش دنیا میں کافی نام کمایا ہے چاہے لسٹ ملنگا ہو بومڑا ہو یا چندرپول ہو بلیوازی میں اچھا شاٹ اچھے فیلڈنگ اور پیارے پیارے درشک اپنے جگہوں پر جمع ہوئے ہیں سبوں کی اپنی پنی پسند ہوتی ہے لیکن میری پسند ہے وکاس چاہے دکان یہ سامنے میں جوم آؤٹ جوم ان کر کے دکھاتا ہوں اب اچھے چاہے پیجئے مسالہ چاہے کافی ویرائیٹی ہے چاہے کی وہاں کٹ کیا ہے اور ایک بار پھر سے گیپ نے دھونڈ پائے 38 سرکل کا مقابلہ چل رہا ہے پرثم پاور پلے کا خیل چلتا ہوا اور پاور پلے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھائی KCC کی ٹیم اُلٹے انہیں تین وکٹ گوانا پڑا ہے بارہ پر تین چلے گئے تھے دس رن کی ساجہ داری ان دونوں بلے بازوں کے بیچ دیویانش امید کے سامنے کافی زیادہ باہر سجاد علی ہماری طرف مڑ کر انہوں نے بتایا وائٹ ہے یہ گیندہ اور اس ساتھ رکت شرمان کے ذریعے رنوں کا آخرہ تیس کو چومتا ہوا 23 for loss of 3 wickets after 4.5 overs اپنے اوور کی آخری گیندہ اگر نو اور وائٹ نہیں ڈالتے ہیں تو امید کی یہ ہوگی جی بالکل یہ ہے وائٹ بال اور اس وائٹ کے ذریعے دو درزن رن آئے ہیں چوبیس رن ایک درزن رن پر تین ویکیٹ گئے تھے اب دو درزن رن ہیں تین ہی ویکیٹ ہیں میری ہاردک تمنہ ہے کہ دس درزن رن بن جائے اور تین ہی ویکیٹ رہے جیہاں منہ بابو بہت خوشی ہوتی ہے جب منہ جی خوش ہوتے ہیں آپ تو کئی لوگ میرے بہت کڑی بھی ہو جاتے ہیں کل جوگی بابو کے بیٹے کی شادی میں ہم لوگ تھے چھے کا میں تو منہ بابو تھے وہاں پہ تو ایک اور نیا شروع اوڑا ہے اوڑا ہے اجمت گیندوازی کرنے آئے ہیں اور دیکھئے بچیاں چھوٹی چھوٹی مدی ویدیالے کرزین کی وہ بھی اس مقابلے کا آنند لے رہی ہیں آپ سب بھی کرکیٹ کھیلیے بیڈ بینٹن کھیلیے اور ان کے گارزین کو بھی مکرنا چاہتا ہو کہ اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو بھی کھیل کے پڑھتی اتصاہیت کیجئے آپ ایک لمبی ہٹ خلینا چاہتے تھے گیندواز بلے کا سنگم نہیں ہوا اور جو بابو البیچن جی کی طرف سے انعامات آئے ہیں یہ فوٹبال کے بھی راجزہستریے کھلاری ہیں فاسٹ کم کمپیٹر ابھی چلاتے ہیں اور ان کی طرف سے کافی نامی راشیوں کے گھوشنا ہوئی ہے یہاں تک کہ درشکوں کے قید پر ایک سو اکیابن روپیے بھی انہوں نے دے رکھے ہیں چوبیس پڑ آنکڑا رکا ہوا اسکور رکا ہوا بلکل سیدھے بلے سے کھیلیے آپ جتنا زیادہ سیدھے بلے سے کھیلیں گے اتنے زیادہ رن آپ کے بلے سے نکلیں گے کافی دیر کے بعد ایک رن آگے بڑھتا ہوا اسکور 25 25 رن چھا پر بلے بازی کر رہے ہیں دیویانش وینے کھیل رہے ہیں پانچ پر اور عظمت اپنے تیسری اوور کو بڑھاتے ہوئے دو ویکیٹ عظمت نے لیے ہیں مادر 6 رن دے کر تیسری اوور ان کی فیکی جا رہی ہے کوسی کپ کے سی سی کرزین ورسس فارویس گنز کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ میں اوپین شکر بہت ہی خوبصورت سے گیند کو شٹیر کیا ہے سکوائر لگ ایڈیا میں شترک شک موجود صفائی کے ساتھ گیند کو فیلڈ کیا اور دونوں بلے بازوں کو منع کیا کہ آپ رن نہیں لے سکتے 25 for loss of 3 after 5.3 overs you are watching now کوسی کپ 2023 courtesy by شنکر گرمیتخ منہ گرمیتخ ابھی نو ابھی شیخ and سوزا تلی and all over KCC کرزین committee also the great enthusiastic audience crowd oh my god یہ تو بھائی کمال ہو گیا hard length پر گین ٹپا پڑی اور بہت زیادہ اوشحال لیتے وی نکلے تھوڑی سی مشکت کرنی پڑی ویکیٹ کیپر کو اونچہ اوشحال بھرتے گیند کو گیدر کرنا پڑا دیپک داس جو ٹیم کے captain انہوں نے پیچ کا نرمان کیا ہے اچھی پیچ بنائی گئی ہے پریس رائز کی گئی ہے دوائی گئی ہے اس کے لئے انہیں شکریہ ہے عزبت کی اس گیند کو دیویانش نے موڑا ہے لیکن گیپ نہیں ڈھونڈ پائے ایک اور ڈاٹ بال بلکل ڈاٹ کھلیے جتنی چاہے مرضی کھلیے دو تین اوور لیکن وکیٹ اگر آپ کے چلے گئے تو آپ بیک فٹ پڑ ہوں گے چوتھ وکیٹ کا پتن تب ہو جائے گا دھیر سارے اوور سب بچے ہیں اس اوور کے بعد چودہ اوور اور شیش بچیں گے ان تمام چیزوں کو کیلکولیٹنگ کر کے چلنا پڑے گا آپ بہت خوبصورت گد بازی لازباب بلے بازی ایک اوور اور سمپن شے اوور پچیس رن تین وکیٹ کے نقصان پر پچیس رن پر چار وکیٹ گوا دیا ہیں کیسی سی کرزین نے اور کوئی بھی بلے باز دم نہیں دکھا پا رہا ہے ابھی ابھی جو آؤٹ ہوئے وہ تھے وینے اور اور اب جو بلرام آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ اسکورنگ کر رہے ہیں ان کے اگرز ہیں ٹوٹل ڈاٹا پہ دیتا ہوں پانچ بربل آٹھ رن آمن چار دیپگداس کا خاتہ نہیں کھلا دیویان شنوٹ آچ وینے پانس پڑا اٹھ ہوئے بلرام کو خاتہ کھول نا ہے تو یہ کوئی موبائل نمبر نہیں ہے یہ بلے بازوں کوئی بھی کوئی ڈبل ڈیجٹ میں نہیں پہنچ پایا ہے پچیس پر چار دائیگنل گیند بازی بیک فوٹ پر آئے گیند کو دشاہ دکھائی سویپر کور ایڈیا میں جب تک گیند فیلڈ کی جاتی دونوں بلے بازوں نے سلے بدلے اور اس سنگل کے ذری اس کوئی پہنچ دیا کل ٹوئی سکس فور لس آف 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 ٹوائنٹ ٹو آور اب اتنے اس گیند کو ٹوس کڑھائی تھی تھوڑا سا ہوا میں لوپ دیا گیند کے آنے کا انتظار کیا دیویانش نے اپنے سامنے دبایا دس گیندے کھیل چکے ہیں دیویانش شاہ پر بلے واضی کر رہے ہیں بہت زیادہ فلائٹ دی تھی اور یہاں پر میس فیلڈنگ چوکا نکلتا ہوا بیک فوٹ پنچ کورس ایریا میں دھکیل تے وے ایک رن لینا چاہ رہے ہیں جی ہاں پورا کریں گے کافی تھے جسے دوڑ لگائی گئی تھی دوڑ صرف ایک رن کے لیے ہی مط لگائی پوری پاری کے لیے دوڑ لگائی اپنی ٹیم کو پون دو سو تک پہنچ آئیے سن یو جک آیو جک شنکر گرمیتا جی جو اوپ پڑ مخ ہے ان کی آواز آئی بیلکل شنط رہی شکھر جی پون دوسر ان کا پہنچ گا سات اوور بتیس رن چار وکیٹ کے نقصان پر لیجیے کوئی دکت نہیں ہوئی ایک ڈاٹ کے سات اوور سمپن ہوگا سات اوور بتیس رن چار وکیٹ کے نقصان پر کیسے سی کر جائیں آئیں آئیں آج بیجے دین آنا چوہان فکے ہوئے پیسے نے اٹھاتا آئیں جمع جمع کبیت بہت پڑھانا ہوگیا بھئی جب میں ہے میں نے ہم میں کام کیا آئیں تو اس کو بتیس چار وکیٹ کے نقصان پر سات اوور ختم ہوئے ہیں تیرہ اوور شیش اوور بہت ہی تیجی سے نکلتے جا رہے ہیں آئر یہاں پہ بلکل سواکت کیا ہم سب وں کا چوکا 36 اب ہے اب ہے نئے گندواز کا نام اب ہے دھیان رکھئے گا کہ یہ ابو ہیں اور یہاں پہ ابو کو بتایا جن ہے تو اس اوور میں دس رن آئے ہیں ایک بھڑوسہ دلائی بل بل رام نے اپنے سہی یوگی رام کو کہ ہم دونوں ملکل پاڑی سمح لیں گے 42 رن اور ایک اور بہترین دمدار شاند اور چوکا نکلا ہے بل رام کے بل ایک اور کٹ شاٹ ایک اور چوکا او مائ کٹ جائن کی سی سی کے پچاس رن پورے ہو گئے یہ دیکھیں درشک نو سا بل رام کا بل 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 آٹھ گیندے کھیلی ہیں بل رام نے اور 20 رن جڑ دیے ان 20 رنوں میں آور کی سما پتی ہوئی منہ گڑ میتا کی طرف سے گھوش نہ ہوئی ہے پڑھتے ایک بل رام کے چھکے پر 500 ایک روی کے راش 50 رن 4 وکیٹ کا نقصان ہوا ہے فلائٹ ایٹ بول گیند کے آنے کا انتظار کی اہل کے ہاتھ سے دبایا تو پورا ماملہ گیر چنج ہو گیا ہے جو گاڑی گیر نہیں پکڑ رہی تھی وہ ٹاپ گیر پکڑ دیا ہے بل رام نے اپنے بل رام کا بل لالس دے رہے ہیں گیند باز بلے بازوں کو اور لانگ آف لان شتر میں شتر رکش بھی تینات کر رکھا ہے چھوٹا سا گراؤنڈ لیکن بڑا آئیو جن کلائیاں موڑی ہیں ڈیپ مین وی کیٹ ایڈیا میں جب تک گیند فیلڈ کی جاتے دونوں بلے بازوں نے ایک رن لیے اور اس سنگل کے ذریعے اس گوڑ کو پہنچا دیا 51 ایک کیابن ڈن چار ویکیٹ کے نقصان پر جب نومی آور فینکی جا رہی ہے گیند وازی کر رہے ہیں آمیت اور سامنے ہوں گے پھر بل رام بل رام بیس پر آٹھ گین تین چوکہ ایک چکہ چل جانے ہو بی آمیت 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 اچھی بل بل بازی کھالی پڑا شتر تھا شوٹ لیگ ایریا شوٹ لیگ علاقہ ہلکے ہاتھوں سے دباتے ہوئے ایک اور سمپن ہوتا ہو سکت آبن چار ویکیٹ کے نقصان پر آفٹر نائن آور دس وی آور کی شروعات گوتم کریں گے نئے گیند باز ہیں گوتم وائٹ کے ذریعے خاطہ کو آگے بڑھایا ہے اس اترط شرمان نے 58 current run rate 6.44 کی چل نہیں ہے مقابلے میں بنے رہنے کے لیے جو 58 run بنے ہیں 9.1 میں 100 run اور جوڑنے ہوگے کم سے کم باقی بچی 11 overs میں کم سے کم مقابلے میں بنے رہنے کے لئے 100 run شاہی ہیں لیکن وکیٹ بچانا سب سے پہلا کرم ہے اور دھرم ہے کیونکہ اسثانیہ ٹیم ہے کافی لیٹ کھیلا پہلے تو inside out آئے تھے down the track long off کے اوپر سے لینا چاہتے تھے جیسے دیکھا کہ گیند کی رفتار کم ہے دھیمی ہے اپنا ارادہ بدلا اور شنکر گرمیتا جی کی طرف سے پر 101 روپے راشی اور بلرام جی کو شنکر گرمیتا جی کے طرف سے چھکے پر 500 یہ دیکھئے بلکل کرس کے کونے کا استعمال کیا اور فالو تھوڑی سی ملاقات ہوئی بلرام کی گوتم کے ساتھ جی بلکل آپ اپنے زمانے کے خود ایک بڑے بلواز رہ چکے ہیں اور آپ نے کرکیٹ کو کافی قریب سے جانا دیکھا پڑخا ہے 23 سال اپنے کرکیٹ میں دیئے اپنے اور اب بھی جڑے ہوئے ہیں ایک آئیوزن کرتا کے روپ میں اور یہاں پر پڑی برطان گدی پڑی برط ہوا ایک ایک اچھا سکور پرابط کرنے کے لئے کم سے کم تیرہ گیدوں میں بتیس رن بنائے تھے بلرام نے اور دھیر ساری انامی راشیوں کی گھوشنہ بھی ہوئی تھی اور مکھائل خاتا خلا سنگل کے ذریعے سکور خیئے سیونٹی ون فور لوس آف فائیو وکیٹ آفٹر ٹین پوائنٹ ٹری آورز تو یہاں پہ وقت ہے کہ بلیواز تھوڑا سا وقت لے کر خود کو جان سے پڑھ ہیں کڑی پڑکشا لے رہے ہیں فلائٹ گینے ڈال کر اور ایسے میں اپنے سنائیو تنتروں پر نیاندر رکھنا بلیوازوں کے لئے تھوڑا سا کٹھن ہوتا ہے اور کٹھن ہوتا ہے کہ پانچ چوٹی کے بلیواز جب گر جائیں تو ایک بڑی ساجے داری دینا بھی بہت کٹی کام ہوتا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی لکش بڑا نہیں جیتا وہی جو ڈڑا نہیں ڈڑ کے آگے جیت ہے اور یہی زیون سنگیت ہے کو سیک دیکھ رہے ہیں آپ کر جائیں بازار بلکل گیند کے آنے کا انتظار کیا مکھائل نے ہلکے ہاتھوں سے گیند کو دیش دکھائی اور جب تک سوپر کور ایڈیا میں گیند فیلڈ ہوتی آور سمپن ہوتا ہوا تیہتر پانچ وکیٹ کے نقصان پر آفٹر ایلیون آور چلی آپ لوگوں کے پیار بحبت کے بدولت اس مجھے یقین ہے ایک اسکور مجھے نظر آیا ہے ابھی 127 127 سے کام نہیں چلے گا 127 سے آگے دیکھنا پڑے گا 157 170 اور جلا پرش دخ مکائل کے پرتیک چھکے پر پپی دیوی کی طرف سے 20 روپی کی راش خوبصور شاٹ ہوتا ہے یہ آخری وقت میں مانو ایک بدلگائی چوکہ ملا ہے ایک مہترپورن چوکہ ایک مست نیڈیٹ فور نکلا ہے ابھی 77 رن تو جو انداز ہے مکائل کا خیلنے کا وہ اپنے جگہ پر کھڑے کھڑے کھیلتے ہیں اچھی بات ہے جو انداز ہے آپ کا اسے بڑھ کڑا رکھیں اور وکر گرنی نہ دیں یہاں ستتر رن بنے ہیں بار وی اوور چل رہی ہے اس کے بعد آٹھ اوور بڑا اوور بڑا گیند بہت زیادہ گیند ہے آپ کے پاس جی بلکل بہتری شاٹ لا سوا بہتری دمدار چوکہ واہ ایک اٹھو گئے بھئی اٹھو گئے نچکہ لگا نچکہ لگا کہ میں چیلنج بھی ہوتا تھا لیکن لوگ بھولڈ نہیں کر پاتے تھے گھنیش گھرمیتا کوکا 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 ایجنسی ہے ان کی جی بلکل پورنت سحمت آپ کی باتوں سے شنکر گھرمیتا جی ایک ساجی ایک ساجے داری کی عوش شکتہ ہے گھنیش گھرمیتا لیفٹ ہینڈر ہیں بائے گیند باز گوٹم ایک گیند باقی ہے شیش ہے اس اوور کی تھوڑے مانگے ثابت ہوئے ہیں گوٹم ایک سرن ایک وکیٹ گیار دسم لب چار پانچ کی ان کی عوصت رہی ہے گیند بازی میں بھٹ کڑا آیا اور گنیش میں تھا اگر چھککا لگاتے ہیں تو ایک نئے اوور شروع ہو رہا ہے امیت آئے ہیں اپنے پہلے اوور میں آٹھ رن دیئے تھے امیت نے اور ان کے سامنے بلے باز ہیں سامنا کریں امیت کی گیند کا ایک اوکورڈ ایکشن ہے یہاں پر اچھلتا ہوا رن لینے سے مناخ گھنیش گر میت کو بلکل ابھی کوئی خطرہ اب بھی بچے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کہ آور سی شیش رہ جائیں اور وکیٹ سب گر جائیں 19 رندور سورن سے اور جب بھی کسی ٹیم کا بہتر اچھا بچاؤ اگر چوکتے تو چوکہ نکل جاتا جو انبھوی ہوتے ہیں جو بڑے کرکیٹر ہوتے ہیں پرانے کرکیٹر ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے نیدیشن میں کافی کچھ سکھاتے رہتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے جب انبھو اور یوہ شکتے ایک ساتھ کھیلتی بھی نظر آتی ہے تو اپنے بزرگوں کا سمان کرنا اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ ایک ہے پارٹ شالہ لڑکھڑاتے ہیں جب گیند کو ڈیلیور کرتے ہیں فلوینسی نہیں ہے گیند باز میں اور اسی لڑکھڑاہت کے بدولت کبھی کبھی بلیواز تھوڑے سے اچمبیت ہو جاتے ہیں کہ گیند کب آئے گی بارہ تشملہ تین اوور کی گیند بازی ہوئی ہے بیاسی رن بنے ہیں اور چھہ چھوٹی کے بلیواز پیویلین میں وشرام کر رہے ہیں یہ گیند ہوا میں ہوا میں گیند ہے اور یہاں پہ شاید چوکا نکل گیا ایک اور خلقے ہاتھوں سے پوش کیا دمدار شاٹ پچھلے گیند پر جتنے بھی بلیوازوں کو میں نے کھیلتے دیکھا اس میں سے ماتر دیویان ش مجھے اس ٹیلیش دکھائی پڑ رہے ہیں بلکل 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 بہت شاندار بلیواز ان کی رہی ہے فلائٹ اٹڈ بول گیند کے آنے کا انتظار کی اپنے سامنے دبایا گیند کو بغیر کوئی خطرہ جوخی مول لے کر بلے بازی کر رہے ہیں گنیش گڑ میں تھا کافی دور سے بلہ گھمایا تھا اگر گیند بلے پر نہیں آتی تو شرطیہ طور پر ایک رن ملتا وائٹ کا اس گور ہے 87 وکیٹ گرے ہیں چھ اوبر چودہ میں فک کی جا رہی ہے اور بہت اچھے فیلڈنگ چار رن ہو جاتے شرطیہ طور پر تو اپنی ٹیم کے لیے چھترکشک نے تین رن بچا لیے ہم تو روزی روٹی کی تلاش میں بھٹکنے والے انسان ہے جھولا اٹھائے چل دیے ہم تو ٹھہڑے پردی سی ہم ساتھ کیا نبھائیں گے اور صبح پہلی گاری سے گھر کو چلے جائیں گے آپ کروڑ پتی آدمی ہیں ساڑھ گراؤنڈ آپ پتہ نہیں کتنی کمائی ہوتی ہوگی اس میں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کماتے ہوں گے جنتا کی بھلائی کرنے میں وشواس رکھتے ہیں تب ہی تو اتنا اچھا آئوزن شنکر گرمیتا جی کا منہ گرمیتا جی کا آبhinav آبھی شیخ سجاد علی دیپک داس سبوں کا بہت بہت شکریہ سکور ہے ایٹی نائن فور سکس گیار رن اور بنائی پھر دیکھئے گا رن کتنی تیجی سے آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا مجھے یقین ہے چودہ ہمی آور کی یہ آخری بول ہے اور پھر چھتیس گیند شیش بچیں گی اور چھتیس گیندوں میں چھتیس رن بھی آئیں گے بھائی مقابلہ کڑا ہو گیا ہاں فائٹنگ ہو جائے گی 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 کے اوپر ایک بڑی جمع باری ہے کہ کم سے کم جو باقی کی بچی اوپر سے ہے ایک لمبی ہیٹ شاندار چکا شک اسے گھاتا کھولا انور نے اسکوٹ پچانوی جی تیندر کی گیند پہلے انسائیڈ آؤٹ آئی تو یہ یہ پہلان آؤٹ ہونے کا خاطر آل ایک سامنے گیند باز آگئے جی تیندر تھرو کرنے کا موقع بھی نہیں ملا آپس میں اس بات کا مزہ لیا کچھ کرکیٹ میں ایسی گھٹنائے ہوتی ہیں جس کا آنند درشق بھی لیتے ہیں اور کھلاری جو کھیلتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں پہ بلکل خالی وائیڈ رن ایک وائیڈ کے خاتے میں جورتا ہوا سات تانوی رن سات ویکیٹ کے نقصان پر پندرہ اوور فکی جا رہی ہے جو فیلڈ کی جما بٹ دیکھ لیگ سائیڈ بلکل خالی آف سائیڈ پر ایک گلی بیک پوائنٹ کور اور میڈ آف گھیڈ کے اندر پیک کر دیا گیا ہے گھنیش گھرمیت کے لیے جی تیندر کی گھیڈ کو گھمایا ہے شاند اور شکر جی بلکل خواہز دیٹ کی اپیل ایک سو ایک رن پندرہ میں سمپن ہوئی ہے سات وکیت کی نقصان پر کر جن ایک سو ایک گھنیش گھرمیت کھیل رہا ہے اپنے دس کے نیجی یو پر سامنا کریں گے جی تیندر کی گیند کا جی نہیں اوور چنج ہوا ہے ایک کچ 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 اور یہاں پر لیجیے نیچی کافی کچ گھٹا جس کا درشک نے بھر پور آنند لیا ہے یہ دیکھ وکیٹ آپ کے ہاتھوں میں دو ہی ہیں لیکن کہیں کہیں سے آپ کو رن کی طرف بھی دیکھ نا پڑے گا ایک سو چار رن ہوئے ہیں ایک سو پچیس بھی اگر آپ پہنچ پاتے ہیں تو ایک فائٹنگ سکور میرا ماننا ہے کسی بھی ٹیم کو آؤٹ کرنے کے لیے دس اچھی گیندوں کی آوشکتہ ہوتی ہے اگر کوئی آپ کے گیند باز ایک چل گئے کسی کا دن بن گیا تو پھر بھئی نتیزہ الگ نکل سکتا ہے ایک سو چار آٹ پر آخری گیند سولہ وی اوور کی گوتم گنیش گر میتا کے لیے گیار پر بلے سیدھی رات بگین سیدھے بلے سے کھیلا کھیلا اوور ختم سول اوور ایک سو چار آٹھ پکٹ کے نقص بلرام اور دیویانش بے شک آؤٹ ہو گئے لیکن تھوڑے دیر اور جمتے تو اسکور ابھی ایک سو پچیس تیس کے اوپر رہا تھا ایک سو چار کا اسکور ہے بلرام کے بارے میں جانکاری دی گئی ابھی کمنٹری باکس میں بیہار پولیس میں بیگو سرائے میں وہ جوب کرتے ہیں اور سمیں نکال کر کرزین کی ٹیم میں سیوہ دینے آئے تھے وکیٹ چھوڑ کر ہٹے تھے اور وائر کا اشارہ آیا سوزیات علی کا اسکور ہے ایک سو پانچ آٹھ وکیٹ کا پتر ہوا ہے اوور نمبر ستر ہمیں فیکی جا رہی ہے جیت اندر تین دشم لب ایک اوور چوبیس رن دو وکیٹ شیو دو ڈن پر چار گیند کھیلی ہیں گنیش کھیل نا ہے گیار پر تیرہ گیند کھیلی ہے گنیش گھر میں تھا نہیں وکٹو کی طرف گیند آئی تھی اور لی جی کتنے او مائ گاڈ یہ گنیش جی گن پتی بن گئے گل اتی مار شیر کتنا بھی بندر کتنا بڑھا ہو جائے گلاتی مار نا نہیں بھولتا ہے انو بھو کمال ہے اور کوکا کولا کبھی کمال ہے بڑیا ہے سکوڑ ہے سوچ ہے سترہ ہی اوڑ کو بڑھا رہے ہیں گیند باز جی دندر کافی زیادہ باہر کافی زیادہ باہر سوجا تلی جو سپور ڈشٹک کرکیٹ ایسوشییشن میں جوائنٹ سیکریٹری ہیں سیکریٹری ہیں رنگو سنگ شکھابت جن کا شب کامنا پچھلے نو سالوں سے میں کومنٹری کرنے وہاں پر جاتا ہوں اور ان کی وجہ سے ہی آز میں ایک یوٹیوبر ایک لاکھ پانچ چھہ ہزار میرے سبسکرائی وغیرہ آپ لوگ دیتے ہیں اس سے گزارہ میرا چلتا ہے تو کہیں کہیں سے رنگو شکھابت اس بات کی وجہ شنکر گر میتا اپاد یکش ہیں سپول ڈیشٹک کرکیٹ اسوشی ایسوشی ایسوشی سن لیجی آپ بڑا پد ہوتا ہے اپ پرمخ سے بڑا پد اپاد یکش ہیں وہ بی سپول ڈیشٹک میں یہ بڑی بات کرجائیں واسیوں کے لئے اور یہاں پر گیپ ڈھونڈی چوکہ ملہ گنیش جی کے بلے سے اور دیکھئے دیشا لائن لیند سے بھٹ گے گیند باز وائی ڈی ملتا ہوا ایک سو بارہ رن بنے ہیں آٹھ وکیٹ کا پتر ہوا ہے اور اس اوڑ میں دو گیند شی یعنی کول ملا کر بیس گیندوں کا خیل شی ہے گنیش بلے باز کر رہا ہیں پندرہ پر پندرہ گیندے کھیلی ہیں انہوں نے اور یہاں پر گیندے نیچے رہی تھی دور لگا چکے ہیں دونوں بلے واز اور کوکا کولا ایجنسی کے پروپریٹر روپیش جی کی طرف سے جتنے چوکے لگ رہے ہیں اس پر دو سو روپی کی راشی ملتی چلی جا رہی ہے روپیش لکھنے لکھنے والے کو خوزی جو گیت اچھا لکھتا ہو پھر میں آپ کی سیوہ میں حاضر ہو جاؤں گا دھور سے کھیلنے کی کوشش اور اسی کے ساتھ لیجی ایک اور سمپن ہوتا ہوا سترہ اوور ایک سو تیرہ رن آٹھ سکور ہے کل ایک سو تیرہ آٹھ بکیٹ کے نقصان پر سترہ اوور سمپن ہو گئے اور جہاں تک گیندبازی کرنے کا پر اس نے جیتیندر کی چار اوور سمپن چار اوور ہو گئے چوت امیت نے بھی چار اوور ختم کر لیے ہیں سال کا انفعب ہے لیکن بیس ورس کے کھلاری لگ رہے ہیں اتنے ینگ ہیں یہ بہت اچھی بلے بازے گرش گرمیتا کی آج رہی دور سے کھیلا گیا شوٹ اب سارے شوٹ جتنے نکھنے گے وہ بلوں کو بلے کو کس گھوم آیا جائے گا تاکہ سلائش کرتی بھی گیندے چوکے یا چھکے کلیے جائیں موٹے موٹے بلیٹ والے بلے آتے ہیں آج کل کہیں سے بھی لگ جائے تو چوکا یا چھکا نکلتا ہے سکور 113 آٹھ وکیٹ کی نقصان پر اٹھار ماہ اوہر بڑھا رہا ہے گوتم سامنے ہے گنیش گرمیتا پندر پر بلے بازی کر رہا ہے تین چوکا نکلا ہے ان کے بلے سے سترہ گیندے کھیلی ہیں انہوں نے اور کہیں 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 سے گنیش گرمیتا کی یہ بلے وازی کی سی کرزین کے کافی کام آنے والی ہے باقی اگر گیندے جو بچی ہیں سترہ ان سترہ گیندوں پہ سترہ رن بھی آگئے تو کل اسکور ہو جائے 130 گتی پڑی ورطن اور بلے واز کا بلہ نیچے زمین پر گیرا ایسے وقت میں اگر کوئی وکیٹ چلا گیا تو پھر آخری جوڑی بیچ میدان پر ہوگی ایک ایک رن کی طرف آپ کو دیکھنا پڑے گا کافی سنکھیا میں درشک آیا ہیں پیارے درشک ہیں آپ پر آخری وقت میں اچھی فیلڈنگ کی گئی اور یہاں پڑا آخری چولی چلتی ہوئی گنیش جی کے ساتھ دیر سے آئے درشک ہیں میں انہیں بتا دوں یہ کوشی کب 2021 کا آخری quarter final مقابلہ ہے سہر سہر سمری بکتیار پور اور سپول کی ٹی میں سیمی فائنل میں پرویش کر چکی ہیں ٹاؤس جت کر پہلے بلے بازی کرنے کا نیر نہیں رہا تھا کسی سی کرزین کا اسکور 114 آٹھ پر آٹھ 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 3 ڈس 3 ڈس 25 ڈس ڈس شیو ہم ان کے سامنے ایک گنیش تو دوسرے شیو آہ لمبی ہیٹ لمبی ہیٹ لمبی ہیٹ یو سی ایک اور لمبی ہیٹ لگاتار اب بڑے بڑے شورٹ کھیلنے کی تیار یا ہو رہی ہے دوسرے ان کے لئے جا رہے ہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے جی نہیں آخری وقت میں بہت ہی فورتی لی دکھائی پڑ چوست درست ان کے قد کاٹھی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا ہے کہ اب بھی اتنی تیجی سے دور لگا سکتے ہیں گھنیش گھر میتا کرکیٹر جو ہوتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں پڑتا 122 8 وقت کے نقصان پر 8 آخری آخری گیند فکیں گے گیند باز گوتم لمبی ہیٹ اور یہاں پر گیند میرا ڈہانہ ہوتا ہے کافی اپنا تو پیار ملتا ہے ونیم سے اور پورے ٹورنامنٹ میں جو ویوستہ ہوتی ہے خاص کر گیت سنگیت کی ان کے کندوں پر ہے وہ اور بھی ویوستہ ان کے کندوں پر ہیں لیکن آپ جو دیکھ رہے ہیں وہا پر اس کے لئے زیادہ تینات کیا گیا ہے ابھی شیخ جی امپائرنگ میں ایک بھائی بھائی بلکل بھائی گیندیں باقی ہیں ایک سو چھپیس رنگ دو سو روپے کی نامی راشی ابھی منہ گرو میتا نے دیا شیو کے شاندار چوکے پر اور اب دیکھئے گنیش گرو میتا سامنے اور ان کے سامنے گیندوازی میں آئے ہیں اپنے آخری آجزمت آئے ہیں تین آور چھہ رن دو بہت اچھی گیندوازی وشنیش نظمت کی اور یہاں پر نکل گیا چوکا نکل گیا چوکا گنیش گرو میتا پاس سو روپے کی راشی منہ گرو میتا سو تیس رن آٹھ وکیٹ کے نقصان پر انیس ور فکا جا رہا ہے ایک گین ٹالی گئی گنیش گرو میتا 20 پر ابھی چوکا نکلا پاس روپے کی نامی راشی منہ گرو میتا کی طرف سے دی گئی انہیں از مد قدموں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے ایک اور 131 پر پہنچایا ہے کہ سی سی کرجین کو کسی نے کلپنا نہیں کی ہوگی اور سب کے چہرے پر ایک کٹی لی مسکان میں نے دیکھی کہ گنیش جی کیا کر پائیں گے لیکن بلرام اور دیویانش نے لازوا بلیوازی کی اور اب گنیش گرو میتا سازیداری کر رہے ہیں شیوام کے ساتھ آپ دیکھ لیں ایک بار کہ ان دونوں بلیواز کے بیج کتنے رنوں کے پارٹنر شیف ہوئی ہے پچھلا وکیٹ کتنے رن پر گیرا تھا 30 رن کی پارٹنر شیف ہوئی ہے پچھلا وکیٹ جو گیرا تھا 101 پر تو ایک اچھی سازیداری پنپی ہے شیوام اور گنیش گرمیتا کے بیچ عزبت اوڑ کو بڑھاتے ہوئے رائٹ آرم آور دو وکیٹ سازیداری کو پار کرتے ہوئے رفتار کے ساتھ شوکہ نکل گیا منہ گرمیتا شوکہ نکل ہے ابھی ابھی منہ گرمیتا کی طرف سے 200 روپی کے انعام راش کے گھوش نہ ہوئے شیوام کے لیے انعام کی بارش 135 بارش 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 اور یہاں پر بہترین شوٹ ٹوڑے کور شوکہ نکل گیا تو گرمیتا موٹرز کی طرف سے ہیٹ شوکہ پر 111 روپی کی راش بھی جیت لی ہے بلکل لکھا جائے لکھا جائے بہت ساری راش 149 رن ہو گئے ہیں آر پر شیوام نے گیند کو پہنچ آیا اس ور لانگ آن ایڈیا میں ایک رن لیا ہے دوسرا رن لیں گے تو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن گنے سی بال بہت بڑی لی کیا بات ہے اناموں کی بارش میں آج دیکھ ایک خیلاری کی جیبے بڑھے گی اور چوکے چھنکوں کی بارش میں یہ شاندار کرکیٹ ڈراؤنڈ آج ڈوبتا چلا جا رہا ہے ایک وقت رنوں کا سوخہ تھا اکال تھا اب رنوں کی بارش میں یہ میدان بھیگ رہا ہے بلکل نہیں سات گیند اس سوبر کی آخری گیند بکاس گرین کیفے میں ایک سو اکیابن نو پر جب لنج کا وقت ہوگا دو گند کے بعد تو ابا شاہد چائے کی دکان پر چائے پیئیں بہت شاندار بناتے ہیں چاروں طرف درشکوں کا حجوم دیکھئے بہت زیادہ سنکھیا میں منج پر بھی ہمارے ساتھ ڈھیڑ سارے یہ میرا میری کومیٹری باکس امپاڑ بسکوپ کو پار کرتے ہوئے کارٹ آٹ آٹ ہو گئے آخری بول پر اور ایک سو اکیابن رن پر آل آٹ ہوئی ہے جتنے کے لئے چاہیے کل ایک سو بابن رن تو یہ سوچنا دیتے ہوئے کہ ایک سو اکیابن رن بنائے ہیں کیسی سی کرجین نے اور جتنے کے لئے لکش رکھا ہے فارویس گنز کے سامنے ایک سو بابن رن کا جیسے مقابلہ شروع ہوگا پھر سے میں آنکھوں دیکھا سنانے کے لئے آپ کے سمکش حاضر ہو جاؤں گا تب تکلے چلتا ہوں میں بھوزن کی طرف مقابلہ شروع ہوتا ہوا ایک بار پھر سے ایک سو بابن رنوں کا لکش ہے فارویس گنز کے بلے بازوں کے سامنے میں پیئن شکھر کوسی کپ سے لائیو آپ سے جڑ گیا ہوں کافی زیادہ باہر گیند پہلے گیند وائیڈ گیند باز ہیں شیوہم جنہوں نے کافی اچھی بلے بازیں بھی کی تھی اور شاندار سترہ گیندوں میں چونتیس رن بنائے تھے سات چوکے اور دو چھکے چار چوکے دو چھکے شامل تھے یہ بھی گیند کافی زیادہ باہر اچھی فیلڈنگ ایک ایکشن میں گیند اٹھائی تھرو کیا لیکن رن لینے سے روک نہیں پائے دونے بلے بازوں کو سکور خی دو بغیر کسی نقصان کے پہلی اوور فین کی جا رہی ہے دو اوپنر بلے باز پرتیا اور سجیت کی جوڑی بیس گراؤنڈ میں پرتیا شٹرائکنگ انڈ پر گارڈ لیا ابھی شیخ سے اس سامنا کریں گے شیوم کے گیند کا رائٹ آرم اوور دف گیٹ پھر سے وائد ایک اور اترک تک خاتے میں جوڑے گا دو وائد اور ایک سنگل کے ذریعے سکور تین پر اور یہاں پر اچھی گیدرنگ ہوئی ہے بہت اچھی گیدرنگ بلکل جی بلکل بہت اچھی کیپنگ لیک گارڈ سے لگتی بھی گیند سلیش کرتی بھی ویکیٹ کیپر کے بائیں طرف گئی تھی اپنی ٹیم کے لیے چارن بچایا گیری گیند باہر اور آئی بہت زیادہ اندر لگ بک پچیس سینٹی میٹر تپا پڑھنے کے بعد یہ گیند اندر آگئی ایسا تب ہی ہوتا ہے جب گیند بلکل سیم پر پڑے تھوڑی سی ٹیڑھی رہے اور میٹ میں کہیں کہیں فسے تو یہ اندر اتنی جاتی ہے بہت زیادہ باہر پھر سے دشا لائن اور لیند کو پرابت کرنا چاہیے چاہ رہے ہیں شیوہ مہ لیکن نیاندر نر نہیں رکھ پا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ گیند میں تیزی دینا چاہتے ہیں تیز گیند بازی کرنا چاہتے ہیں اور ایسے میں سبھی کھلاڑیوں نے انہیں نصیحت دی ہے چار رن بنے ہیں ان چار رنوں میں تین رن آئے وائٹ کے ذریعے پھر سے بہت زیادہ بار پھر سے ایک وائٹ پہلی اوور میں چار وائٹ گیند کبھی کبھی پورے پاری کے درمیان چار وائٹ نہیں ڈالی جاتی ہیں اور یہاں پہلے اوور میں ہی چار وائٹ گیندیں پھیک چکے ہیں شیوہ مہ اب تک ماتر تین گیندیں ہی ان کی ڈالی گئی ہیں جج کیا جانے دیا ویکٹ کی پڑ کے پاس کبھر سے ایڈیا میں بربل تھے گیند کو پش کیا خلقے ہاتھوں سے کندھا جھکا ہوا سر نیچے بائیں پاؤ آگے کپی بک سٹائل ایسے شوٹس آج کلٹی ٹوینٹی کرکٹ سے گائب ہوتے جا رہے ہیں اچھا لگتا ہے جب کوئی کلاسی شوٹ دیکھنے کو بلتا ہے چاہے وہ ڈیفینسیو سٹوک کیوں نہ ہو شیوہ اچھی گیند یہ اچھی گیند تھی بہت اچھی بینہ کسی نقصہ نیا اوور شروع ہو رہا ہے کومنٹری باکس اینڈ کی جانب سے اچھی گیند تھی چکمے میں ڈالا گریس کے کونے کا استعمال کیا تھا ٹوز کڑا دی گیند کو بلیواز بھی حیرت میں ہے کہ آخر یہ کون سی گیند آئی ٹوز کڑا دیا تھا جس طرح سکھے کو ٹوز کڑاتے ہیں آپ اسے لوب کڑانا بھی کہتے ہیں گیند باز ہیں کیشہ وہ اور ان کے سامنے بلیواز ہیں سوجیت سلپ گلی بیکورڈ پوائنٹ کور اکشرا کور میڈ آف آف سائٹ گھیڑے کے اندر کی فیلڈ پھر سے ہوئے ہی گید لیکن نتیزہ دوسرا سچاندار شک کا نکلتا ہو بیعتنی لازوال جو بچیاں اوپر کھڑی میچ دیکھ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی پیاری بچیاں بول خطرناک ہوتا ہے جب آپ کی طرف جائے تو بول کی طرف دیکھئے گا ادھر ادھر نہیں دیکھر ڈانس کی طرف من دیکھئے گا بچیے گا بول سے گزب گیند اور عزب شوٹ لا زواب چوکہ نکلتا ہو اگر اس طرح کی گیند وازی ہوگی تو پھر ایک سو باون کا بچاؤ کر پانا مشکل ہو جائے گا تھوڑی سی کسی ہوئی گیدوازی مانگتی ہے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے آج کا میچ سیدھی راتی بھی گیند تھی لیکن آخری وقت نے کانٹا بدلا گیند نے لیگشنم کو چھکاتے بھی نکلی سجاہ تلی ایک اچھی امپائر ہے ان کا اشارہ آیا وائٹ کا اور اس اترک تشریمان کے ذریعے سکوڑ سکشٹین سولہ رن ایک دشولف تین آور کی گیند وازی ہوئی ہے بہت اچھا لگتا ہے جب بڑے بڑے پرائیوزک ہم سے جڑتے ہیں ایک آرڈ رن آیا ہے پرتے ایک دن جو مین آف دا میچ کا انعام دیا جاتا ہے اس کے پروپرائیٹر ہیں سنتوش کمار سونی جن کی سونی ایوام چاندی کے آبھوشنوں کی دکان ہے مین روٹ کرزائن بازار میں ڈی ایل جویلرز کے نام سے چاندی کا سکھا دیتے ہیں وہ مین آف دا میچ کو جبکہ ہمارے ایک آر پرائیوزک ایف آر وی موویل فاسٹ کم کمپیٹر کرزائن وکاس گین کیفے اینیل جینرل سٹور گرمیتا موٹرز اچھی گین تھی اچھی گین تھی ایسے گیندوں کو سمل کر کھیلنا چاہتے ہیں بلیواز ہلکی آتوں سے بے شک پش کیا لیکن ویگٹ بچایا انہوں نے اپنا سمل کر بلیوازی کرنا چاہ رہے ہیں کوئی خطرہ اطریق جو خم مول نہیں لینا چاہیں گے بلیواز اسکور ہے سترہ دوسری اوبر پرگتی پر کیشہ ہو ساری گیندیں ٹاس کڑا رہے ہیں اور بلیواز کو شکیت کر رہے ہیں دو اوبر سترہ رن بغیر کسی نقصان کے فور ویس گنز لا جواب آزن شنکر گرمیتا منہ گرمیتا عوی نب عوی شیخ سجاد تلی ان کی پوری ٹولی رشف پرشان ایک چھوٹی سی مینی آئی پیل آپ کرواتے ہیں شنکر گرمیتا جی اور آپ نے بتایا یہ جانکاری دی ندرگا پوزہ کالی پوزہ ویشیو کرما سرسدی پوزہ کسی بھی افسر پر کوئی سانسکرتک کاری کرم نہیں ہوتا ہے اور یہ دس دن کا سانسکرتک کاری کرم بھی کروا دیتے ہیں آپ کرکیٹ کے ساتھ اور کشنا جی بلکل بہت بڑی اپلپ دی ہے کر جائیں انواسیوں کے لیے بہت بڑی بات ہے ایسے بیقیت کے مالک شنکر گرمیتا سوستر رہے بلند رہے اور ہر ایک سال ایسے ایوزن کرواتے رہے درشکوں میں کبھی کبھی مزے بھی آتے ہیں ڈاٹ بال کٹ کیا پوائنٹ ایریا میں شوٹ پوائنٹ کی دشاہ میں شت رکشک موجود ایک اور ڈاٹ دو لگا تھا ڈاٹ گیند گیند باز آئے ہیں بل رام جنہوں نے شاندار بلے وازی کی تھی ڈھیڑو انام تیرہ بال میں بتیس رن بنائے تھے بل رام نے اور یہاں پہ ایک موقع تھا لیکن شت رکشک الگ پوزیشن میں تھے چوکہ نکل گئے ایک اور خڑاپ گیند پوائنٹ کی دشاہ میں اس بار اچھالا ہے شاندار چوکہ کے لیے ایک سو بابن میں پچیس رن آ گئے ہیں جبکہ ماتر سولے گیندی اب تک ڈالی گئی ہیں رن ریٹ سات دشملہ تین تین کی ایک اور رن یہاں پر ملے گا سنگل کے ساتھ شٹرائک روٹٹ کیا دونوں بلے وازوں نے اور رن کو پہنچا دیا کل ٹوینٹی سکس او مائی گاڈ رن ریٹ ماف کریں گے نو دشملہ ایک آٹھ اور ریکوائیڈ رن ریٹ ہے سات دشملہ تین چال کی تو کہیں کہیں سے رن ریٹ کو مینٹین کر کے رکھنا چاہیں گے دونوں بلے واز بلرام چلے اور گیند کو اشالہ ہے کلاسی شٹ ایک شرہ کور ایڈیا میں شکا تو یہ اوور خاصا مہنگا ثابت ہوا کل کتنے رن آئے اس اوور میں پرشانت نے بتایا کل سولہ رن آئے ہیں پچھلے اوور کی سماپتی جب ہوئی تھی دو اوور کی تو سولہ رن تھے اور تیسرے اوور کی سماپتی ہوئی تو ہو گئے رن 32 تو اب جو رنوں کی آوشکتہ ہے وہ ہے 120 رن 102 گیندوں میں 120 رنوں کی آوشکتہ ہے فارویس گنز کی ٹیم کو اگر یہ سیمی فائنل میں جانا چاہتے ہیں تو سہرسہ سمری بکتیار پور اور سپول کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے گیند کے آنے کا انتظار کیا کدھا نیچے بلہ اور لے گارڈ ایک ساتھ جوڑ کر خلقے ہاتھوں سے پوش کیا سہل آیا رن کی کوئی گنجائش نہیں ایک اور ڈاٹ بال پیچھا کیا تھا گیند کا کٹ کرنے کی کوشش کی تھی یہاں پر اگر 1502 رنوں کا بچاؤ کرنا ہے تو آپ کو کم سے کم کسی بھی گیندوازی کرنی ہوگی کوئی میس فیلنگ نہیں کرنی ہوگی کیچ نہیں شوڑ دے ہوگی اور پوری شکتی جھوک دینی ہوگی اتحاس تب ہی بنے گا کیونکہ ایک اچھی ٹیم آپ کے یہاں میں آج دیکھ رہا ہوں سنیوجت کر کے یہ ٹیم آئی ہے سنیوجن ٹیم کا فارویس گنز کا بڑا اچھا ہے اور سارے کھلاری چوست تندرست دکھائی پڑ رہے ہیں بیڑبل ہے گیندواز لائن اور لیند کو مینٹن کر کے رکھنا جانتے ہیں دور سے رہ کے سنیا اچھا لگتا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں ڈانٹ لگاؤں آپ کو بیڑبل کی گیند بیک فوٹ پڑ گئے تھے میڑ بکی ٹیڑیا میں ایک شوک ایک شوکہ نکلا اسکور ہے چھتیس یہ کہیں موقع ہے موقع ہے موقع ہے اور لیز یہ پہلے وکیٹ کا پتن بڑیٹ دور دلوائے بیڑبل دیں تو کہیں کہیں سے یہ بڑیٹ آگے ماسٹر کی کا کام کرتا ہے یا نہیں کیونکہ کرکیٹ میں کئی دفعے آپ نے دیکھا ہوگا ساجے داریاں سو رن کی ہو گئیں لیکن بعد کے نو وکیٹ پچیس رن جوڑ کے گر گئے تو کہیں کہیں سے یہ پہلے وکیٹ کا جو پتن ہوا ہے یہ آگے کی طرف منجل کا اشارہ کرے گی کیا جو بھی وکیٹ گرتا ہے جو بلیواز آتے ہیں ایک خاصا دباؤ ان کے کندے پڑھ رہتا ہے اور کیا کمال کی وشلیشن پچھلی گیند پر پانچویں گیند پر چوکہ لگا تھا اور اگلی گیند پر انہوں نے وکیٹ لے لیا دور سے کھیلنے کی کوشش بلیواز نے کی تھی کھڑے کھڑے اور گیند بعد میں آئے ان کے بلیواز پر ٹائمنگ سہی نہیں اونچی گیند گئی اور اپنے فالو تھروں میں ایک آسان سا کچ جو کہ آسان نہیں ہوتا ہوایں چلتی ہیں سیم ہوتے ہیں گیند میں ہلتی ہے گیند تو ایک وکیٹ دلائی اپنے ٹیم کے لئے بلنام آئے ہے کٹ کیا ہے گیند چلے گئے سیم آنکھا کے پار چار خاص سے چھوٹا تھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ خلقے ہاتھوں سے جان بوچ کر کھیلنے کی کوشش ہوئی تھی کڑے ہاتھوں سے نہیں کھیلا تھا تاکہ گیپ سے گیند نکل جائے اور یہاں پر معاملہ تو بنتا دکھائی پڑا تھا چھوٹا گران اچھی گیند گیند درشک اپنے کرکیٹر کو اچھے روپ سے کھیل دیکھنا چاہتے ہیں اوبر سمپن ایک وقت کے نقصان پر آفٹر فائیو اوبر چکر لگا رہا دیکھیں گھوڑا دوڑا درشک آنند لے رہا ہیں کئی چیزیں ہوتی کرکیٹ میں بلکول بہت زیادہ آنند درشک آتا ہوا کرکیٹ کو چلائیے کرکیٹ کو چلائیے وقت کم ہے جانے کا راستہ نہیں مل رہا اسے کرکیٹ کرکیٹ دور سے کھیلنے کی کوشش گیند اور بلنے کا سنگم نہیں ہوا اس کوڑ میں بتلا دو پیارے درشک 51 رن ہے اب جتنے کے لیے 89 گیندوں میں 101 رن رن ریٹ 96 98 کی 9 پوائنٹ 87 کی مقابلہ روچک ہے کافی سنگھیا میں درشک آئے ہیں میں سارے درشک کو کیچ کرنوں دیکھ لوں کہاں کہاں پہ کون کون اوپر دیکھئے بی سی کا ٹکٹ کٹا کے بچے بیٹھے ہوئے ہون ہار بچے ہیں ماں باپ کا نام روشن کریں نیچے گر کے جب چلیں گے تو ڈسکو ڈانس کرتے میں چلیں گے اس کو 51 ایک وکیٹ کا نقصان ہوا ہے دونوں امپائرز کسی ٹیکنیکل باتوں پر دھیان دیں گے شاید کچھ باتیں ہو مائی گاڈ چکر کا شاید objection ہوا ہے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ گید واز کافی اچھال دیا ہے کافی دور سے کھیلا گیا شاید شاید شکہ نکل گیا جیسے ہی دیکھا گید واز نے کی بلے واز ان سائیڈ آؤٹ آ رہے ہیں کیا بات ہے بھائی درشک اپنے اپنے انداز کی یہاں دکھائی پڑ رہے ہیں کندے کا استعمال کیا تھا شاید تھوڑی سی اچھال بھی پڑ کی ویڑ بل نے گیند کی پیچھ آئی سہستہ کے ساتھ گیند کو پھوش کیا تو یہ کہانی بتا رہا ہے کہ اب اگر وکیٹ نہیں گرتے ہیں تو بیک فوٹ پر چلتی چلی جائے گی وکیٹ لینا پڑے گا انہیں لیکن وکیٹ کی جگہ چھکے نکل رہے کیا شاندار چھکا ہے تو جیتنے کے لئے چاہیے پچاسی بول میں بہت سہستہ کے ساتھ دونوں بلے باز بلے بازی کر رہے ہیں خڑاپ گیندوں پر لمبی گیندوں پر شٹرائک روٹیٹ کرتے ہیں اور لیجئے ایک اور اوبر سمپن بتلا رہے ہیں پرشانت بیس گیندے کھیلی ہیں چار چھکے مار چکے ہیں اب تک اور تین تیس پر بلے بازی کر رہے ہیں پر دو چوکہ بھی تو اس میں شامل ہیں چھار چھکے دو چوکے چوبیس اور آٹھ 32 تو یہاں ہوا دوڑ کر ماتر ایک رن لیا ہے پر 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 پل کا خیل ختم ہو گیا تو گھیرے کے باہر زیادہ کھلاری دکھائے پڑے گے تھرڈ میں علاقہ جو باہر تھا اسے اندر بلا رہے ہیں گیند باز ایک سلپ لگا رکھی ہے ایک گلی ہے سویپر کور لانگ آف لانگ آن شاٹ لیک اور ایک کھلاری سکوائر لیک سی مارے کھا پر تو کل تین چھا کی ویو رچنا ہے تین کھلاری تین کھلاری آن سائٹ اور چھا کھلاری آف سائٹ کے ویو رچنا کے ساتھ گیند باز آئے ہیں مکائل انساری مکائل ایک اچھے اور راؤنڈر مانے جاتے ہیں اس علاقے کے اور ان پہ بڑی جب واریا ہوگی مومینڈم چینج تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ ویکٹ پڑا کریں گے بلیوازوں نے زبردست چڑھائی کر رکھی ہے اچھی بلیوازی ایک رن مل گیا یہاں پڑ گلی ڈنڈا کے کھیل میں یہ کرکٹ ہے جانی یعنی یہ کرکٹ ہے ہم ہم ہیں باقی سب میں پانی کم ہے نہ تھیر نہ تلوار سے نہ گولیوں کی موچھار سے بندہ درتا ہے تو منہ گھرمیتا کی مار سے ترن ہو گئے 64 ایک ویکیٹ کی نقصان پر ایک اور شکہ نکلے گا ایک اور شکہ نکلے گا effortless بلکل بہت بلے بازی 70 رن ہو گئے ہیں شنکر جی 82 گیندوں میں 82 رنوں کی آوش شکتہ دیکھئے کتنی سہستہ سے بلے بازی کر رہے ہیں دونوں تھوڑی سی ہی چاہت بے شک ہوئی جی بلکو لخ جو بچے یہاں پر کرکٹ سکھنا چاہتے ہیں دیکھئے چوکے شکے بھی لگ رہے ہیں اور سنگل بھی لیے جا رہے ہیں کرکٹ میں شتک مارنا ہے تو آپ کو روٹیشن کرنا پڑے گا سنگل لینے پڑے گئی مکائل اور یہاں پر ایک موقع بنا تھا لیکن چوکہ نکل گیا 151 رن بنا لیے تھے آج پچھڑتے ہوئے کہ سسی نے 152 رن کا لکش ہے 75 رن بن گئے اور لیجیے اسی کے ساتھ آدھے سے زیادہ رن بن گئے 250 رن بنانے والے بلے باز کو روشن الیکٹرونک پروپرائٹر روشن جی کی طرف سے 101 انیز جیلیل شٹور دو ماز جی کی طرف سے 251 کافی پیچھا کیا تھا گیند کا لیکن گیند بلے پڑ آئے نہیں سکور خی 79 آٹھ بھی اوور ہی فیکی جا رہی ہے میں پہلے ہی کہا تھا پاور پلے میں اگر ایک وکیٹ گرتا ہے اور 75 رن بنا لیتی تو پھر 40 گنز آگے ہوگی اور کیسی سی کافی پیچھے چلی جائے گی آٹھ بھی فیکی جار ریٹ ماتر 5 17 6 اور 11 11 کو چومتا ہوا 10 17 7 7 کا 6 وکیٹ اس وقت کرزائن گوا چکی تھی جنہوں نے اچھی بلیوازی بھی کی تھی اور ان کے سامنے پرت 44 پر بلیوازی کر رہے ہیں 3 4 5 25 44 رن لمبا رن اب ہے ایٹ ٹھیک وکیٹ پر بن نا گڑ مہت جن کان میں پھوکا میرے طرف سے ایک ہزار جوش میں آج بن باب اپنے کھلاریوں کو جوش دلا رہے ہیں یہ بڑی بات ہے واہ مہ گاڈ گیند نکلی کہاں سے پتا ہی نہیں چلا تھوڑی سی مو بینٹ تھی گیند میں ٹپا پڑی اور لیگ شنپ کے بگل سے چلی گئی کٹر گیند بہت زیادہ مووویمنٹ تھی بلے واز کو پوری طرح سے وفل کر دیا تھا پچھلی گیند پر گیند واز دیویانش نے چوالیس پر دیویانش کے سامنے پرتیہ ہو پہنید 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 کوپی بکش ٹائل کافی ڈھیلے ہاتھوں سے اس گیند کو کھیلا جو نیچے والا ہاتھ ہے اسے ادھم بلکل چھوڑ دیا ہے ایک سٹائلیش بلیواز نظر آرہ ہے پرتیہ مجھے بہت اچھے بلیواز جتنے چھکے لگے سارے آف اسٹم پر ایفرٹ لس لگے ہیں آخری وقت میں گیند کی لائن سے بللہ الگ کرنا چاہا تھا لیکن الگ نہیں کر پائے پھر سے ڈھیلے ہاتھ وں سے کھیلا گلی ایڈیا میں گیند گئی ایک آر ڈاٹ بول سکور خیئے 89 اب جیتنے کے لئے تھوڑا سا بدلہ ہے یہاں پر اور بھی بدلنے کی کوشش ہونی چاہیے آسان آکڑا ہے 50 ٹھوک چکے ہیں پرتیہ کافی انعامات ان کے جھولی میں گئے ہیں 6 چھکے لگا موویل کی طرف سے پرتیہ شکے پر 21 روپے کی راشی فاشٹ کام کی طرف سے گیار روپے کی راشی تو پچپن وہ ہو گئے روشن الی ٹرونک کی طرف سے 50 پر 101 انیل جنرل کرزائن دو ماجی کی طرف سے 251 اور فاشٹ کام کمپیٹر کی طرف سے پرتیہ شکے پر کیا بات ہے بہت اینامی راشیاں جیت چکے ہیں ایک اور شارٹ سکوئر لیگ ایڈیا میں شترک شک موجود ہیں ایک رن ڈلین سے روک نہیں پائیں گے تو دھیرے دھرے فارویس گنز دربازے پر پہنچ کر کنڈی کھڑ کھڑا رہی ہے پیر رکھنا باقی سیمی فائنل میں پیارے درشک کل اور پر سو میچ نہیں شنگر بابو گھوشنا کر دوں میں کل اور پر سو میچ نہیں جی بلکل دو دن دو دن گیب اب بتا دینا اچھی تھا درشک بہت مایوس ہو گئے جی بلکل دیکھ نا پڑے گا ان دو بکیٹ پڑ ان چاس رن چاہیے مات تیو شک گند شی اب بھی چوان پڑ پڑ دیویان سو کے سامنے پڑ آئی شوٹ آف لیند گیند کا صحیح علاج کیا ہے اچھالا سکوئر لے گیڑیا میں شاند آر چھکا ایک سو نو رن آگئے ایک سو ڈو ہوئے ہیں دس بھی اور ہی چل رہی آب امپائر ہماری طرف ممڑے سو جو کی جو سیکرٹری بھی ہیں سپول ڈیشٹی کرکیٹ ایسوشییشن کے اور شنکر گرمیتا جی ہیں اوبا دھیکش سپول ڈیشٹی کرکیٹ ایسوشیشن کے اور ہمارے پیارے رنگو سنگھ شیخ ہوت ہیں سیکرٹری ادھیاکش ہے راگب جی جو میر بھی بن چکے ہیں سپول کے کافی کمنٹری کرتا ہوں پانچ سات ٹورنیمیٹ میں سپول ڈیشٹی کے اندر میں یہ اچھی گین تھی یہ بڑھی گین تھی بھئی کسی بھی مقابلے کو جیتنے کے لیے دس اچھی گین ہی ڈالنی ہوتی ہیں کئی دفعے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گین باز نے ایک 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 ور سکتا ہے اس لئے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے آخری دن تک کیونکہ دو دن میل چھ نہیں کہا جائیں گے آپ دو دن 48 گھنٹے کیسے گزرے گا خلاف گین چار رن نکل جائے گا شت رکش کافی پیچھے ہیں کوشش بہت اچھی ہوئی چوکہ نکل گیا تو نرمل بھائی بھی بڑے اچھے انسان ہیں اور سیوہ دیتے ہیں ان کا بھی بہت یوگدان رہتا ہے تو دیکھ درش کو اب ساٹھ دروازہ اب کھول چکی ہے فورویس گنز کے ٹیم اندر آنا باقی ہے مشکلوں سے بھاگ جانا آشان ہوتا ہے یہاں ہر پہلو زندگی کا امتحان ہوتا ہے ڈرنے والوں کو یہاں کچھ ملتا نہیں دوستو اور لڑنے والوں کے قدموں میں سارا جہان ہوتا ہے آج اچھ لڑائی وں وائیڈش تھرڈ مین ایڈیا میں گین چلی جاتی ہے اور سنگل مل جاتا ہے تو کہیں کہیں سے چوکہ شکہ لگ رہا ہے تو سنگل پر بھی دھیان دے رہے ہیں دونوں بلیواز کڑی کو بنا کے رکھا ہے 119 رن اور اس بار وکیٹ کو ہٹ کیا تھا شیب نے پوش لیکن کہیں کہیں سے ایک گیندوازی کا جو اسطر ہے اس کے سامنے بلیوازی کا اسطر کہیں زیادہ بہتر ہے یہ نہیں کر رہا میں کہ گیندوازی آپ کی خڑاب ہے لیکن بلیواز بہتر ہے اور ایک سلی پگڑ ہوتی تو کیچ ہو جاتی چوکہ ایک اور نکل گیا سندر شارٹ سارے شارٹ بہت ایک کلاسی نکل رہے ہیں اور کرکیٹ آسکل ایسا گیم ہے کہ بلہ آپ کسکے چلاتے ہیں کہیں بھی گیند لگتی ہے موٹے بلیڈ والے بلے ہیں تو چھککہ نکلتا ہے وہ انٹر نیشنل میں بھی لگ رہے ہیں اور ان شارٹ کو درشک پسند بھی کرتے گیند باز ایک شن میں پھر دکھائے پڑ رہے ہیں کہ شب پہلے اوڑ میں ایک درزن رن دیئے تھے انہوں نے 23 رن چاہیے جیتنے کے لئے 54 گیند رن 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 تین گیار آور میں 139 رن بن گئے بھائی پرتے کھیل رہے 74 پڑ اور ابھی شیخ کھیل رہے سات پڑ اور یہاں پڑ ایک بڑیا ہی بڑیا ہی چوکہ نکل گیا 19 رن اور چاہیے سیمی فائنل میں پہنچنے کے لئے فور ویس گنز گو فلائٹ ایٹ بول اور یہ کومنٹری باکس سے پاس شامدار کچ لا ثباب کہا 233 رن تین وکیٹ کا نقصان ہوا ہے اور اب جتنے کے لئے چاہیے 19 رن 52 گیند شیش 52 گیند بچے ہوئے ہیں یہ لیز یہ بیک ٹو ڈا بولر ایک رن لینا چاہتے تھے بلیواز لیکن سامنے سے منع کیا نئے بلیواز آئے ہیں سونو اور پرتے اب بھی 74 رن پر نوٹ آؤٹ ہیں آٹ چھکے لگا چکے ہیں 2023 شکوسی کپ کا ایک شاندار شاٹ اور وہاں پر پوزیشن تھوڑی لڑکڑا سول رن پاتر 15 ہی رن چاہیے یہاں سے ریکوار رن ریٹ 1.84 کیونکہ گیندے 49 بچی ہیں سونو کشف کے لیے اور یہاں پر ایک لاؤٹ شاٹ لگانا چاہتے تھے ڈاؤن ڈا 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 سکوڑ ہے 133 کیا کی جگہ میں کرتا ہوں کابو میں نہیں پاتا ہوں میں خوبصور شاٹ ہے لیکن شیط رکھ شیط اچھی کوشش لیکن چوکا یہاں پر بلیواز کنیکٹ نہیں کر پائے تو کہیں کہیں سے آج جو لبو لواب رہا پورا وشلیشن رہا وہ آپ اور ہم اگر اندازہ لگاتے ہیں تو ایک بات پتا چلی پروفیشنل جیسی کھیلی ٹیم فور وز گنز پریکٹس میں ان کی ٹیم رہی وہ پروفیشنل لگے اور کرجین کی ٹیم کی پریکٹس کم لگی مجھے بیشک آپ نے ایک سو پچاس کے اوپر رن بنائے اندر یہی لگا آپ کی بلیوازی بہت اچھی ہوئی کرجین کی لیکن گیند بازی تھوڑی سی کمزور یا یوں کہی کہ فارویس گنز کی بلیوازی بہت دمدار ہے 141 رن بن گئے ہیں اب تک 11 رن اور چاہیے ایک اور شاٹ 142 اور لیجے جیت کے اور قریب 148 ہو گئے 13 وی آخری گیند ڈالے جانے والی ہے اور بلیواز کوشش کریں گے کہ آخری بول پر بھی چھککہ مار دیں بلکل کوشش ہوگی چھککے سے جتنا چاہیں گے سلیم دررانی تھے 1950 60 کے درشق میں درشق کی آواز جہاں سے آتی تھی چھککے کی وہاں چھککہ لگا دیتے تھے اور مجھے کہیں نہ کہیں سی یہ بلیواز بھی تھوڑا سا من مزاز والا دکھائے پڑ رہا ہے چھکے کے لے جائیں گے لیکن بول تھوڑی سی توس کھا دی تو ماتر ایک چھوکہ چاہیے سیمی فینل میں پہنچنے کے لیے فارویس گنز کی ٹیم کو 89 پر پرتی آئے یہ نکل گیا چھوکہ اور جیت گئی ساتھ بکٹ سے ٹیم فارویس گنز سیمی فائنل میں